جو ہمارے لوگوں پر ریاستی جبر ہو رہا ہے اس کے خلاف بریٹش کشمیریز نے دس اکتوبر کو پاکستانی ہائی کمیشن لندن دن ایک بجے سے چار بجے تک ایک برپور مزارے کا اتمام کیا ہے ازاد کشمیر کی بگڑتی صورتحال اور ریاستی جبر کے خلاف بریٹش کشمیریوں نے پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے باہر ایک احتجاجی مظاہرے کا اعلان کر دیا ازاد کشمیر بر میں عوامی ایکشن کمیٹیوں اور دیگر فورم سے چلنے والے عوامی حقوق کی تحریکوں کو کچلنے کے لیے ازاد کشمیر حکومت کی جانب سے جاری ہونے والے نوٹیفکیشن جس میں غیر ریاستی فورسز کو ازاد کشمیر بلانے کی تجویز دی گئی ہے کو ازاد کشمیر سمیت بیرون ممالک بھی کشمیریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی برطانیہ میں کشمیریوں نے دس اکتوبر کو لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر ایک زبردست احتجاجی مظاہرے کا اعلان کر دیا اسی حوالہ سے برطانیہ میں مقیم معروف کشمیری رہنماز سابر گل اپنے حیالات کا اظہار کر رہے ہیں حکومت ازاد کشمیر نے ازاد کشمیر میں حقوق تحریک کو پچلنے کے لیے افسی پی سی اور پاکستان رینجرز کو بلانے کا فیصلہ کیا ہے ازاد کشمیر کے لوگ اس جبر کے باوجود باللہ جمع نہیں کرائیں گے اس لیے حکومت ازاد کشمیر بلخصوص وزیراعظم ازاد کشمیر چودری انوار لگ حالات کی نزاکت کا احساس کریں ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس وقت نہ ہو اور حالات زیادہ بگڑ جائیں لہٰذا ضروری ہے کہ آپ نے جو پچیس وزراء کی فوج زفر موج رکھی ہوئی ہے جو سب وزراء بے محکمہ ہیں اور ترپن کے ریور پہ جو آپ اخراجات اٹھا رہے ہیں اور سکسٹی پرسنٹ جو آپ کا بیجٹ نانڈیولپمنٹ بیجٹ ہے اس میں سے کٹ لگا کر عوام کو ریلیف دیں اور یہ گریفتاریاں یہ کچلنے کا طریقہ کار ترک کریں یہاں اسی سلسلے میں ازاد کشمیر میں جو حالات بگڑ رہے ہیں اور جو ہمارے لوگوں پر ریاستی جبر ہو رہا ہے اس کے خلاف بریٹش کشمیریز نے دس اکتوبر کو پاکستانی ہائی کمیشن لنڈن دن ایک بجے سے چار بجے تک ایک برپور مزارے کا اعتمام کیا ہے یہ مزارہ بریٹش کشمیریز کے دیرے تمام ہوگا ازاد کشمیر کا فلیگ ہوگا مرکزی عوامی اکشن کمیٹی ازاد کشمیر کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہوگا یہ بلا کسی تخصیص کسی تنظیم کسی نظریہ علاق یا خود مختاری یہ تمام کشمیریز جمع ہوں گے اور وہ اپنا اعتجاجی ریکارڈ اندراج کرائیں گے اور اگر یہ ظلم اسی طرح جاری رہا تو ہم ان مزاروں کو مزید پھیلانے کا اعتمام کریں گے لہٰذا حکمتِ ازاد کشمیر سے پھر ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ حالات کی نزاکت کا احساس کریں ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہاں اتنی ڈیسٹیبلائز ہو کہ کل ہمارے اور آپ کے آتوں میں بھی کچھ نہ رہے موسیقی موسیقی